محطرم خاتین و حضرات پیارا نام ہے دانش رضوان صاحب ابھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کس سٹی اور کس کنٹری سے ہے بہرحال آج کی جو میری شوگر پیپ پارٹ 3 ویڈیو آئی ہے ان کے کمنٹس میں انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ کالے یرکان کا علاج کیسے کیا جائے شوگر بی پی اور انجائنا کا انہوں نے ذکر کیا کہ اگر یہ مرض اکٹھی ہو جائیں کسی ایک انسان میں تو ان کا پہلے کس مرض کا علاج کیا جائے تو محترم پیارے بھائی دانش رضوان صاحب میں یہ گزارش کروں گا کہ اس سے قبل کہ آپ میرے ان سوالات کا جو میں آپ کا جواب دے رہا ہوں اس سے قبل ایک میری ویڈیو آ چکی ہے میرے چینل پر اگر آپ اسے دیکھنا پسند کریں تو دیکھ لیجئے گا اور ویڈیو کا نام ہے خون ایک اور بیماریاں ہزار رضوان بھائی گزارش یہ ہے دانش صاحب کہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخند تک انسان کی جو صحت کا دار و مدار ہے وہ ہے خون اور خون کا دار و مدار ہے انسان کی کھائی ہوئی غزہ اب یہ قسمت کی بات ہے کسی کو غزہ آلہ کسی کو ادنہ اور کسی کو اس سے بھی کم درجے کی غزہ ملتی ہے یہ اوپر والے کی تقسیم ہے انسان اپنی مرضی سے نہ اچھی غزہ کھا سکتا ہے نہ آلہ کھا سکتا ہے نہ درمیانی درجے کی انسان کی غزہ انسان کے رزق کو چونکہ ماں کے رحم سے ہی تقسیم کر دیا جاتا ہے مقدر ماں کے رحم میں لکھا جاتا ہے عمر ماں کے رحم میں لکھی جاتی ہے یہ کچھ وہ فیصلے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں بہارحال پھر بھی انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کھائی ہوئی غزہ کا ایک مزاج ہوتا ہے اس مزاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عظائر عیسہ میں سے کس کی خوراک بنتا ہے جیسا کہ میں بارہ دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایلوپیتک میں بھی انسان کے اناثر میں جسے ہم یونانی میں اربع اناثر کہتے ہیں یعنی آگ پانی مٹی ہوا اسی طرح آپ کی ایلوپیتک مارڈن میڈیکل سائنس بھی چار اناثر کا مکمل ذکر کرتی ہے چاہ جائے کہ اس نے دیگر اناثر اور بھی خون میں تلاش کر لیے ہیں جو کہ ان اناثر کے ذرات ہو سکتے ہیں ان اناثر کی ارتقائی صورت ہو سکتی ہے ان اناثر کا تغیر ہو سکتا ہے ان کی تبدیلی ہو سکتی ہے فطری طور پر انسان کے اندر جو اناثر پائے جاتے ہیں وہ آگ پانی مٹی اور ہوا ہے آپ قرآن کریم کی تعلیم لے لیں وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا انشاءاللہ یہ میں چیزیں علم العبدان میں بڑی وضاحت سے لانے والا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب مٹی جمع کی گئی جب خمیر بنایا گیا تو حضرت جبرائیل امیر نے مٹی کٹھی کی پھر اسے پانی ڈال کر گوندا گیا پھر اسے ہوا کے راستے کھنکنایا گیا پھر اسے گرمی دوب کے راستے سے گرمی کے راستے سے آگ کے راستے سے اسے اور پختہ کیا گیا حتی کہ جب وہ کھنکنانے لگی بجنے لگی قرآن کریم نے یہ الفاظ کہا تو معلوم یہ ہوا کہ اس پتلے کے اندر یہ چاروں چیزیں تھی آگ پانی اور مٹی ہوا پاتھویں چیز اللہ نے اپنا عمر اس میں داخل کیا اللہ کا عمر تھا رو جو وہ داخل ہوئی تو اللہ نے جان پیدا کر دی تو اب روح کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں یہ انشاءاللہ میں علم العبدان میں بحث لاؤں گا اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب انسان کے اندر گرم چیزیں جاتی ہیں تو اس سے جگر اور گلینڈ اور آپ کے اگزو گرائن جو ہے وہ طاقت پکڑتے ہیں اور جب انتہائی سرد چیزیں اندر جاتی ہیں تو انسان کے انڈو کرائن جو ہے وہ طاقت پکڑتے ہیں جسے ہم الوپیتھک سائنس میں کنیکٹوپ ٹیشیوز کہتے ہیں اور گرم چیزوں کو ہم اپیتھیلیل سیل کہہ لیتے ہیں اور انتہائی جو نروس ٹیشیوز کہلاتے ہیں وہ پانی سے بنتے ہیں آساب اور دماغ بغیرہ اور اسی طرح جو انسان کا گوشت پوست ہے وہ آپ کے ازلات ہیں جسے الوپیتھک سائنس مسکولر ٹیشیوز کہتی ہے تو اب ایک طرف آ جائیے الوپیتھک سائنس کو لے لیجئے محترم دانش رضوان صاحب کے کنیکٹوپ ٹیشیوز ہیں انسان کو جوڑنے کا مادہ بنیادی ساخت جو ہے الہاکی مادہ بھی جسے کہا جاتا ہے اور ایک طرف ہے مسکولر ٹیشیوز انسان کا گوشت اور پوست اور ایک طرف ہے انسان کے ایپیتھیریل سیل یعنی انسان کے گلینڈ جو کی جگر کے مہتے ہیں اور ایک طرف ہے انسان کے نروس ٹیشیوز یعنی نرز کی قوت وہ انسان کے دماغ سے اور پوری باڈی پر پھیلے ہوئے ہیں یہ چاروں اناثر جو ہے ایلوپیتک مادرن میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق بھی چار ہی بنتے ہیں نروس ٹیشیوز ایپیتھیریل ٹیشیوز مسکولر ٹیشیوز اور کنیکٹیف ٹیشیوز ان چار ٹیشیوز سے ہٹ کر میڈیکل سائنس بھی کچھ ثابت نہیں کر پا رہی اور ان چار اناثر کو طبعہ یونانی بھی ذکر کر رہی ہے اپنی زبان میں آگ پانی مٹی ہوا کے نام سے اب یہ چیزیں اندر جب آ گئیں چونکہ اسی مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے تو اسی مٹی کے اندر ہی یہ چاروں چیزوں کے جوز ہیں اور اسی زمین کے اندر یہ چاروں چیزیں کسی نہ کسی شکل میں اناج میں فروٹ میں سبزی میں پھل میں پائے جاتے ہیں جو انسان کی غذا بنی اب اس غذا کو جب انسان کھاتا ہے تو جتنی بھی گرم چیزیں کھائے گا وہ جگر اور گلینڈ کی طرف اثر کریں گی جتنی بھی تر چیزیں کھائے گا وہ دماغ اور نرور ٹیسوس کی طرف اثر کریں گی ان کو قوت دیں گی جتنی بھی خشک چیزیں انسان کھائے گا وہ ان کی ہڈیوں کو طاقت دے دے گی اور جتنی گرم تر چیزیں انسان کھاتا چلا جاتا ہے وہ اضلات اور ان کے خون کو طاقت دے دیتی ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر میں کبھی ذکر کروں گا تو گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا عذر اس وقت جو میڈیکل سائنس کی نظر میں ہے وہ ہے جگر لیور چہ جائے کہ مین آزائر عیسیٰ میری نظر میں اور میرے علم میں اور میری تھیوری میں تین ہیں جسے دل جگر دماغ کہا جاتا ہے جو آزائر عیسیٰ کے نام سے گردانے جاتے ہیں ان کے ماتحت پوری باڈی کام کرتی ہے اور ان مرکزی آزاؤں کے تحت انسان اپنے اپنے احساسات و ادراکات نروس ٹیشوز کے تحت کرتا ہے اپنے کھائی ہوئیں غزاؤں کو جزوِ بدن حضوم سے لے کر اخراج تک اور تمام زہروں کے اخراج تک اکسیجن کی پدائش تک یہ لیور کام کرتا ہے اور بہت سے ایسے کام ہیں جو لیور کے میں ہیں پھر انشاءاللہ کبھی لیور کیا اناٹمی جب بیان کروں گا تو پھر انشاءاللہ اس پہ ایک ایک ذرہ تفصیل سے دوں گا تو گزارش یہ ہے دانش ردوان صاحب کہ شگر کی سب سے پہلے ہمیں قسم کا معلوم کرنا پڑے گا کہ آپ کے پیشنٹ کو کونسی شگر ہے اس شگر کا درجہ کونسا ہے اس کا سٹیج کیا ہے اس پیشنٹ کی عمر کتنی ہے اس پیشنٹ کے شوق کیا تھے وہ کیا کھاتا رہا ہے کیا پیتا رہا ہے اس کے ازواجی زندگی دیکھی جائے گی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے اس کی رہائش محول دیکھا جائے گا اس کی غزہ دیکھی جائے گی اس کے جسم سے نکلنے والے مادے خاص طور پر یورن کو چک کیا جائے گا اس میں خون سے کون سے انصر خارج ہو رہے ہیں کون سے زہر خارج ہو رہے ہیں اور اس کی رپورٹ کیا بتلا رہی ہے نمبر ایک نمبر دو اب اس کے ساتھ اگر آپ نے انجائنا کا پوچھا تو انجائنا فقط ایک نام ہے جس کا معنی ہے درد دل اب یہ سسٹول میں پرابلم ہو سکتی ہے ڈائے سسٹول میں پرابلم ہو سکتی ہے ہارٹ پیٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے دل کو ذاتی طور پر سکیڑ آ سکتا ہے دل کی شرینوں کو سکیڑ آ سکتا ہے دل کے والز کو سکیڑ آ سکتا ہے دل کے اندر چربیاں جو ہیں وہ جم سکتی ہیں بزاتے خود خون ٹھک ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری جو ریزن وہ دانش صاحب ہو سکتی ہیں تو میں آپ کے ایک سوال پر بہت سارے جوابات نہیں دے سکتا آپ کو اشارے دے رہا ہوں کہ اس کے لیے سب سے بیسٹ عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ پیشنٹ کو آپ یا تو پراپر چیک اپ کروائیں مطبع ابن طبیب کے اصول و قواعد و ذوابت کے تحت یا تو ورسپ پہ آن لین چیک کروالیں یا آپ پیشنٹ کو کسی وقت اور مطبع پہ لاکے چیک کروالیجئے یا پیشنٹ کی رپورٹس وغیرہ جو چیزیں میں ورسپ پہ مانگواتا ہوں ان کے تحت اب ایک تو بلڈ پریشر ہو گیا اب ایک ساتھ شگر ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کالے یرکان ان کا بھی پوچھ لیا تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں الگ بلڈیو لاؤں گا یرکان کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں تو میں آپ کے سوال کے جواب کے اندر بہت ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی باتوں میں میں الجھا دوں میں اتنا عرض کیے دیتا ہوں جگر اعتدال پہ کام کرے تو انسان کی باڑی کے اندر کسی قسم کا کوئی جراسیب نہیں رہتا کیونکہ جگر ایک آگ ہے حرارت ہے اور اعتدال پہ جب جسم کی گرمی برقرار رہتی ہے ٹمپریچر تھرٹی سکس یا تھرٹی سیون تک جو سائنس بتلا رہی ہے اگر اتنا ٹمپریچر انسان کی باڑی کا برقرار رہتا ہے تو اس کا خود نہ تو جمتا ہے نہ ہی اس میں کوئی چربی جم سکتی ہے نہ ہی اس میں کوئی کلسٹرول ورسٹرول بن سکتا ہے یہ ایک وہ باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ بلڈ پیچر کے انوان پہ انقریب اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں لا رہا ہوں اور بڑی مکمل دلائل دوں گا میں اور انشاءاللہ آپ انہیں سنیں گے تو سمجھ جائے گی کہ واقعی خون کو صحیح اور خراب کرنے میں بیماریاں پیدا اور بند ہو سکتی ہیں تو محترم دانشلیدوان صاحب میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے کچھ سوالات کر کے میرا حوصلہ بڑھایا اور اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے بات کر لوں تو آپ نے اپنی سٹی کا نام نہیں بتایا ورنہ میں آپ کی سٹی کا نام بھی لیتا تو محترم دانشلیدوان صاحب اگر کوئی آپ کے سوال میں کمی بہشی رہ گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں میرا ایک اصول ہے وہ آپ یاد رکھئے گا میں سر سے پاؤں تک انسان کو نیچرل اور ہربل طریقے سے چیک کرتا ہوں اور ہربل طریقے سے اس کا علاج کرتا ہوں اور اس کے لیے آپ کو نیچے دیئے گئے ورسپ نمبر پر رابطہ کرنا پڑے گا اور ورسپ پر آپ آپ اپنے پیشنٹ کے تمام ڈیٹیل مجھے وائس میسج میں بھیجیں گے اس کے بعد آپ کو جو ویڈیو ملے اس کے مطابق ساری چیزیں ورسپ مجھے کی دیئے گا انشاءاللہ آپ کے پیشنٹ کی تمام تک تفصیل بھی دے دوں گا ان کی مجودہ کیفیت بھی بتلا دوں گا اور انہیں اگر مزید کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں بتلاوں گا انہی الفاظوں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ محترم دانش رضوان صاحب یا دیکھر میرے جتنے بہن بھائی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں اگر ان کے بھی دل میں کوئی سوال آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ازاد رکھیے گا کہ باڈی کے بلڈ سرکولیشن کو اتدال پر گرم رکھنے سے انسان کی اکثر بیماریاں دور رہتی ہیں یا حد سے زیادہ بلڈ پتلا ہو کر بیماریاں آتی ہیں یا حد سے زیادہ ٹھیک ہو کر بیماریاں آتی ہیں یا حد سے زیادہ گرم ہو کر بیماریاں آتی ہیں یہ یاد رکھیے گا لیکن گرمی زندگی ہے اور سردی موت ہے گرمی حد سے زیادہ جب بھی بڑھتی ہے تو انسان کو پشاپ پیلا آنے لگ جاتا ہے کچھ گرمی کا احساس ہونے لگ جاتا ہے یا دیگر گلینڈ کی سوجن آ جاتی ہے جس کا حل بہت آسان ہے چند سبزیاں کھا کر یہ گرمی دور کی جا سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اتنی تھنڈی چیزیں کھالے کہ انسان کا بڑھ انتہائی گہرا ہو جائے جیسا کہ آج کل میرے ڈاکٹر اہباب بھی میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں ریپورٹس اٹھا کر ہیپٹیٹس والے کہ ان کو جناب گاجر کا جو سمولی کا جو کھیرے کا جو سلکھا ہوتا ہے جبکہ ان کا جگر پہلے ہی انتہائی تھنڈا ہو چکا ہوتا ہے میں مانتا ہوں کہ ایک پیلا یرکان ہوتا ہے ایک جوانڈس ہوتا ہے جو بالکل جسم کو پیلا کر دیتا ہے اس کا علاج اور ہے ایک ہیپٹیٹس بی ہے اس کا اور ہے سی کا اور ہے اور پھر آگے اس کے درجات ہوتے ہیں اور شگر کے بھی اسی طرح درجات ہوتے ہیں اور پھر بلڈ پیشر کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں انشاءاللہ میں گاہے بگاہے آپ کے سوالات کے ساتھ اپنے اس ٹوپک کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ جوابات دیتا رہوں گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز بلڈ پیشر کی مکمل تحقیق اور تشکیق کے ساتھ حکیم زیا آپ کی خدمت پر حادر ہوگا اس وقت تک کے لیے حکیم محمد زیا اور متق ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی